ناظرین پچھلے لیکچر میں ہم نے لینئر ایکوئین کی ڈیفینیشن کو سمجھا اور ایکسرسائیس 7.1 کے شروع والے قویسن سالو کیے سالو مین کہ ہم نے ان قویسن میں ایکس کو آئیسولیٹ کیا اب ہم اس کے نیکس قویسن کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں اب قویسن نوبر 1 کا فورتھ پارٹ ہے اس کو بھی ہم اسی پیٹرن سے کرتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ ایک بریکٹ انوالو ہے تو اس کو ہم ایولویٹ کرتے ہیں اس کے لئے ایکس تو ایز ایز آ جائے گا پلاس 1 نوبر 3 is equal to 2 ملٹیپلائی ہوگا ایکس کے ساتھ 2 ایکس ہو جائے گا مائنس 2 2 سے ملٹیپلائی ہوگا 4 آور 3 اور مائنس 6 ایکس ایز 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 اب یہاں پر ڈینامی نیٹر میں ہمارے پاس دو ہی ٹرمز آ رہی ہیں دونوں سیم ہیں 3 اور 3 تو سو لیس کامن ملٹیپل ہمارے پاس 3 ہوگا تو ملٹیپلائنگ کریں گے بائے 3 5 ٹرمز آ رہی ہیں فرس ٹرم ہے ایکس تو ایکس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے سیکنڈ ٹرم میں 1 آور 3 ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے 3 کے ساتھ تھرڈ ٹرم میں 2 ایکس ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے فور ٹرم میں 4 آور 3 ہے اس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے اور لاس جو ففت ٹرم ہے اس میں 6 ایکس ہے اس کو ہم 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جس جگہ کینسلیشن ہوتی ہے اس جگہ ہم کینسلیشن کر دیں گے 3 3 سے cancel ہو جائے گا یا divide ہو کے 1 ہو جائے گا یہاں پر 3 3 سے cancel ہو گیا اور 1 آ جائے گا اب دیکھیں 3 x سے multiply ہو کے 3 x ہو گیا plus 1 اور 1 multiply ہو کے 1 is equal to 3 2 times 6 x minus 4 اور minus 3 6 times 18 x یہاں پر x کی ایک ہی term ہے اور without x بھی ایک ہی term ہے یہاں پر 2 terms ہیں جو x والی ہیں plus کا 6 x ہے اور minus کا 18 x ہے تو یہ minus کا 12 x بن جائے گا اسی طرح minus 4 as it is آ جائے گا اب کیونکہ ہم x کو isolate کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم x والی term equal کے ایک سائٹ پر shift کریں گے تو 12 x ادھر آ کے plus کا 12 x ہو چکے ہیں minus 4 as it is رہے گا ادھر ہی کیونکہ اس کی ہم place change نہیں کر رہے لیکن 1 اس طرف جا کے minus کا 1 ہو جائے گا اب یہ 3 اور 12 کیونکہ دونوں میں x آ رہے ہیں تو 15 x ہو جائے گا minus 4 اور minus 1 minus کا 5 ہو جائے گا اب x is equal to کیونکہ 15 multiply ہو رہا ہے x کے ساتھ تو ادھر جا کے ہم 15 کو divide کر دیں گے 5 کے ساتھ اب 5 1 time اور 5 3 times 15 ہوتا ہے تو x کی value آ جائے گی minus 1 over 3 تو solution set ہمارے پاس آئے گا minus 1 over 3 ڈینامی نیٹر میں 6 اور 9 آ رہے ہیں اور کیونکہ ان میں جو بڑی ٹام ہے وہ 9 ہے تو 9 کی اگر ہم دیکھیں multiple تو 9 ہوتا ہے next 18 ہوتا ہے کیونکہ 18 پر 9 کا بھی table پورا چلا جاتے اور 6 کا بھی چلا جاتے سو 18 جو ہے ان کا least common multiple ہوگا تو multiplying کرتے ہیں بھائے 18 سے ہمارے پاس یہاں پر 4 times ہیں first اس کو ہم multiply کریں گے 18 کے ساتھ over 6 ہے second time ہمارے پاس x ہے اس کو بھی 18 سے multiply کریں گے third time ہمارے پاس 1 ہے اس کو بھی 18 سے multiply کریں گے اور last یعنی کہ جو fourth term ہے وہ بھی ہمارے پاس وہ x by 9 ہے تو وہ بھی 18 سے multiply ہو جائے گی یہاں پر 6 3 times 18 ہوتا ہے اور یہاں پر 9 2 times 18 ہوتا ہے 3 multiply ہوگا 15x minus 3 15 times 45 ہوتا ہے minus 18x is equal to 18 1 times 18 minus یہاں پر 2x آ گیا اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر left side میں دو terms involve ہو رہی ہیں جن میں x آ رہے ہیں minus 18 ہے اور plus 15 ہے تو یہ minus 3x بن جائے گا minus 45 as it is یہاں پر 18 minus 2x اب ہم isolate کرتے ہیں x کو x کو isolate کرنے کے لئے x والی terms ہم equal کے اس side پر shift کرتے ہیں یہ minus 2 ادھر آ کے plus 2x ہو جائے گا 18 as it is minus 45 اس طرف جب shift کریں گے تو plus 45 minus 3x plus 2x minus x ہو جائے گا اور یہاں پر 18 اور 45 کو جب کریں گے تو یہ 63 آئے گا اب کیونکہ ہمارے پاس x کے ساتھ minus 1 ہے تو جب variable کے ساتھ minus آ رہا ہوں تو minus ہم دوسری طرف shift کر سکتے ہیں تو x is equal to minus 63 آ جائے گا یا اس کو آپ ایسے ہی کریں کہ دونوں طرف minus 1 سے divide کر دیں یا minus 1 سے multiply کر دیں سو solution set ہمارے پاس آ جائے گا minus 63 اس طرح یہ question بھی complete ہو جائے گا question of 1 کا 6 part ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے یعنی کہ اس میں سے x کو ہم نے isolate کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں denominator میں یہاں پر 3x minus 6 لکھا ہوا ہے اور یہاں پر x minus 2 ہے اگر یہاں پر ہم 3 کو common لے لیں denominator میں سے تو 3y رہا جائے گا یہاں پر x رہا جائے گا کیونکہ 3 2 times 6 ہوتا ہے یہاں پر 2 آ جائے گا is equal to 2 minus 2x over x minus 2 یہ دونوں terms as it is آگئیں denominator میں مارے پاس دو terms ہیں 3x minus 2 اور یہاں پر x minus 2 ان دونوں term کا LCM بنتا ہے 3 into x minus 2 تو ہم multiplying کرتے ہیں 3 into x minus 2 کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس 3 terms ہیں ہم 3وں terms کو multiply کریں گے 3 into x minus 2 کے ساتھ تو یہ first term as it is آگئی اسی طرح یہاں پر 2 ہے تو 3 into x minus 2 ہم یہاں پر لکھیں گے اور وہ 2 as it is آجئے گا اسی طرح third term جو ہے وہ بھی as it is آجئے گی اس کے ساتھ بھی ہم multiply کریں گے 3 into x minus 2 کے ساتھ cancellation دیکھتے ہیں یہاں پر x minus 2 x minus 2 کے ساتھ cancel ہو جاتا ہے 3 3 کے ساتھ cancel out ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس x minus 2 x minus 2 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس x بچے گا is equal to یہاں پر 2 ہے اور یہاں پر 3 ہے تو 3 or 2 multiply ہو کے 6 into x minus 2 as it is آگیا minus 3 2 times 6 x بن جائے گا اب ہم multiply کرتے ہیں brackets کو evaluate کرتے ہیں 6 x سے multiply ہو کے 6 x minus 6 2 times 12 minus 6 x اب یہ plus کا 6 x یا minus کا 6 x یہ cancel out ہو جائیں گے اور x کی value ہمارے پاس minus 12 آ جائے گی اور یہ ہی ہمارا required solution ہے ہم یہاں پر لکھیں گے solution set is equal to minus 12 question number 1 کا 7th part ہے تھوڑا سا different question ہے جس میں denominator میں x involved ہوئے کیونکہ denominator میں x involved ہو گئے تو اگر ہم x کی کوئی ایسی value find out کرتے ہیں جس کو یہاں پر put کرنے سے denominator 0 آ جاتا ہے تو وہ ہماری domain کا حصہ نہیں ہوگا یعنی کہ وہ solution set کا حصہ نہیں ہوگا یعنی کہ یہاں پر given بھی ہے x not equal to minus 5 کیونکہ اگر یہاں پر minus 5 by 2 رکھتے ہیں تو 2 2 سے cancel out ہوگے minus 5 plus 5 جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 0 جو ہے وہ کسی بھی number کو divide نہیں کرتا سو یہاں پر اس domain کا اس نے given دے دیا ہوئے کہ minus 5 by 2 کی equal نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں پر 2x plus 5 is bit similar with 4x plus 10 آپ دیکھیں کیونکہ 4x plus 10 دونوں 2 پر divide ہو جاتے ہیں اگر یہاں پر 2 کامل لیں باقی term as it is آ جائیں گی without any change یہاں پر اگر ہم 2 کامل لیں تو 2x plus 5 آئے گا کیونکہ 2 2 times 4x ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر بھی 2x plus 5 ہے یہاں پر بھی 2x plus 5 ہے تو LCM لینے میں ہمیں problem نہیں ہوگی 2x plus 5 ایک تو ہمارے LCM کا حصہ ہوگا دوسرا numbers آ رہے ہیں 2 اور 3 کیونکہ 2 اور 3 کا LCM 6 ہوتا ہے یا least common multiple 6 ہوتا ہے تو ہمارا جو بنے گا LCM بنے گا 6 into 2x plus 5 تو multiplying کرتے ہیں 6 into 2x plus 5 کے ساتھ 3 times آ رہے ہیں 3وں times ہم 2x plus 5 کے ساتھ multiply کریں گے 1st time ہمارے پاس 2x over 2x plus 5 equal کے بعد ہمارے پاس 2nd time آتی ہے 2 over 3 اس کو بھی ہم multiply کریں گے 6 into 2x plus 5 کے ساتھ اور جو last time ہمارے پاس اس کو بھی ہم multiply کریں گے 6 into 2x plus 5 کے ساتھ تو last time کیا ہے ہمارے پاس 5 over 2 into 2x plus 5 تو یہاں پر cancellation جو ہوتی ہے 2x plus 5 2x plus 5 سے cancel out ہو جائے گا 6 2 times 12x بن جائے گا اس طرح یہاں پر 3 2 times 6 اور 2 اور یہ 2 یہ پہلے multiply کر لیتے ہیں 4 ہو جائے گا bracket as it is آ جائے گی minus یہاں پر 2 3 times 6 اور 2x plus 5 2x plus 5 سے cancel out ہو جائے گا اور 3 5 سے multiply ہو کے minus کا 15 اب ہم bracket کو evaluate کرتے ہیں 4 2 times 8x plus 20 minus کا 15 تو 12x ہمارے پاس آئے گا equal 8x کیونکہ plus 20 اور minus 15 ہے تو plus کا 5 ہو جائے گا اب ہم x کو بھی isolate کر لیتے ہیں 2 times x 12x 8x minus 8x is equal to 5 as it is 12x minus 8x 4x ہوتا ہے is equal to 5 تو x کی value ہمارے پاس آ جائے گی 5 over 4 کیونکہ 4 multiply اور x کے ساتھ اس طرف جا کے divide ہو جائے گا تو ہمارا solution سیٹ آ جائے گا 5 over 4 4 5 5 6 5 6 6 12 12 12 12 12